بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس ایٹ جماعت حجتم بیٹے آج ہم کریں گے خط دوست کے نام انڈر بریکٹ امتحان میں کامیابی کی مبارک بات تو اصل میں یہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ انوان یہ ہے دوست کے نام ہے یہ جو انڈر بریکٹ ہے وہ اس کی وضاحت ہے تو جو وضاحت ہے وہ انڈر بریکٹ ہی ہوگی تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں اس کے قرات کرتے ہیں اسے ریڈنگ کرتے ہیں تو ریڈنگ کا جو عربی یا اردو کا مترادف لفظ ہے وہ ہے قرات یا متعلہ متعلہ کہتے ہیں بہت ایک پرسنل ایک نجی انداز ہوتا ہے جبکہ جو کلاس کی ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ریڈنگ یعنی قرات کرتے ہیں دیکھئے جی سب سے پہلے امتحانی مرکز نو کومہ آٹھ مارچ دو ہزار اٹھارہ تو یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ یہ آپ نے تاریخ کیسے لکھنی ہے پہلے ہم اس کی ریڈنگ کرتے ہیں مشکل الفاظ کو دیکھتے ہیں امتحانی مرکز آٹھ مارچ دو ہزار اٹھارہ پیارے دوست تلہ السلام علیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے کل ہمارے مشترکہ دوست مشترکہ مطلب قومن جو اس کا بھی دوست ہے میرا بھی دوست ہے کل ہمارے مشترکہ دوست ریحان کا خط موصول ہوا موصول مطلب مجھے ملا جسے پڑھ کر مجھے بے حد مسررت ہوئی خوشی ہوئی کہ اس سال ہونے والے میڈل کے امتحان میں آپ نے نمائع نمائع مطلب ٹاپ کرنا سب سے منفرد جدا نمبر حاصل کرنا امتحان میں آپ نے نمائع کامیابی حاصل کی ہے آپ نے اپنے سکول میں پہلی پوزیشن حاصل کر کے یہ امید دلا دی ہے کہ انشاءاللہ آپ کو وظیفہ بھی مل جائے گا آپ کو سکولرشپ بھی ملے گی میں اور میرے والدین آپ کو اس کامیابی سے میں اور میرے والدین آپ کی اس کامیابی سے بہت خوش ہیں اور آپ کو اور آپ کے والدین کو مبارک بات دیتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو ہر امتحان میں اسی طرح کامیابی و کامرانی سے ہم کنار فرمائے آمین آپ کے امی ابو کو میرا سلام وسلام آپ کا دوست الف بی جیم آپ جب کسی سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم جب آپ اس سے جدا ہونے لگتے ہیں تو وہ پھر دوبارہ السلام علیکم نہیں کہتے ہیں وسلام یعنی یہ واپسی کا الودائی سلام ہے آپ کا دوست الف بی جیم تو دیکھئے اس میں مشکل الفاظ کیا ہیں سب سے پہلے تو امتحانی مرکز اس کے خصوصاً شوشوں کو دیکھیں گے اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ آگے کون سے مشکل الفاظ ہیں جیسے پہلی لائن میں ہے خیریت مشترکہ موصول اسے آپ پڑھ تو لیں گے موصول لیکن اب آپ کو لکھوایا جائے گا تو آپ سین سے لکھتے ہیں موصول تو ان کے ہجوں کو اس پہلنگ کو ضرور دیکھنا ہے بے حد مسررت اب ہم ہمیشہ آپ لفظ پر خوشی بولتے ہیں خوشی ہوئی خوشی ہوئی تو مترادفات بولتے ہیں ایک جملے میں لکھتے ہوئے یا بولتے ہوئے اگر آپ ایک معنی کے لئے ایک ہی لفظ بار بار ریپیٹ کریں گے تو ریپیٹیشن جو ہے تقرار جو ہے وہ قرآن کے حسن کو زائل کر دیتی ہے آپ کہیں مجھے بے حد مسررت ہوئی مجھے بے حد خوشی ہوئی میں خوشی کی فوار میں نہا گیا میرا دل باغ باغ ہو گیا اس طرح کے محابرات اور کثیر علمانی الفاظ کا استعمال کرتے ہیں آگے میڈل کے امتحان میں نمائم دب سے کہ نمائم بہت اچھی جو سب سے جدا ہے پہلی پوزیشن پوزیشن کو دیکھیں گے بعد وظیفہ وظیفہ کہتے ہیں سکوالرشپ کو مزید الفاظ بیٹے اس میں مشکل نہیں ہے اب ہم آگے آتے ہیں کہ خط کے ضروری جو اجزاء ہیں لکھنے کا انداز یعنی پیٹرن دیکھئے سب سے پہلے خط دوست کے نام تو انڈر بریکٹ انتحان میں کامیابی کی مبارک بات تو میں نے جیسے آپ کو کلاس میں بھی لکھوائے تھا کہ خط کے اجزاء کے خط میں جو نمبر دیگے جاتے ہیں اس کی سکیم کیا ہوتی ہے خط کن اجزاء سے مرقب ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہے مقام روانگی آپ کہاں سے یہ خط لکھ رہے ہیں تو آپ نے لکھا انتحانی مرکز ٹھیک ہے نا جی تو خطوط ہوتے ہیں غیر رسمی ہوتے ہیں جو خطوط ہوتے ہیں رسمی خطوط جیسے آپ نے کسی کو لکھ دیا اپنے دوست کو عزیز کو اور غیر رسمی ہوتے ہیں کہ جو آپ کسی آفیسر کو لکھتے ہیں دیکھئے سب سے پہلے مقام روانگی آپ کہاں سے خط لکھ رہے ہیں ماہ تاریخ اسی کے بالکل نیچے آپ تاریخ لکھیں گے اب تاریخ لکھنے کا جو انداز ہے یہ دیکھئے کہ میں نے لکھا کہ یہ ان طریقوں سے آپ تاریخ لکھ سکتے ہیں سب سے پہلے تو آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ نے اردو میں لکھ رہے ہیں نا انگلیش میں نہیں لکھ رہے تو آپ یہ تین پیٹرن جو میں نے اپنائے ہیں یہ اپنا سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے آٹھ تاریخ ہے تیسرا مہینہ ہے مارچ ہے دو ہزار بیس ہے یہ آٹھ مارچ بھی لکھ سکتے ہیں اردو میں آٹھ مارچ دو ہزار بیس اس کے بعد یہ بھی اپنا سکتے ہیں دو ہزار بیس پہلے لکھ دیں اس کے بعد آپ سلیش لگائیے مارچ لکھیں اور آٹھ تاریخ لکھیں اس کے علاوہ آپ کسی اور طریقے سے لکھیں گے تو مارک صاحب کے دیٹکٹ ہو جائیں گے تو ایک نمبر تو اس کا ہے مقام روانگی مہ تاریخ اس کے بعد القابو آداب مہ تسلیمات یعنی آپ اپنے دوست کو خط لکھ رہے ہیں تو آپ لکھیں گے پیارے دوست آپ اپنے والد کو خط لکھ رہے ہیں یعنی جو رشتہ ہے جو عہدہ ہے اس کے مطابق آداب کو ملحوز خاطر رکھتے ہوئے لقب کا استعمال کیا جاتا ہے یعنی آپ اپنے والد صاحب کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ میری جان ٹھیک ہے اگر آپ میری جان کہیں گے نا اسے تو مراد ہوگا کہ آپ نے کسی بہت قریبی دوست کو لکھ رہے ہیں جیسے غالب نے جب خطوط لکھے تو اپنے دوستوں کو میری جان میرے دل جان اس طرح کے ملحوز استعمال کیے تو ایک فاصلہ ہوتا ہے رشتوں کے درمیان جو عدب کا ایک دائرہ ہوتا اس کو دیکھتے ہوئے القاب یہ ہو گئے پیارے دوست اور اس کے بعد جو ہے ندائیہ کی علامت آئے گی اور آداب معا تسلیم اس کے ساتھ ہی آپ لکھیں گے نیچے والی لائن میں لکھیں گے القاب کے بعد پیارے دوست کے فوراں بعد لکھیں گے السلام علیکم اور السلام علیکم کے بعد ختم کا لفظ آئے گا ختم کا سائن آئے گا ٹھیک ہے پیٹے تو اسلام علیکم لکھتے ہوئے ایک خاص خیال رکھنا ہے کہ طلبہ جو اسلام علیکم لکھتے ہیں اس میں واو لگا دیتے ہیں درمیان میں یا شرمی علی افلام نہیں لگاتے اسلامو یا میم واو اکٹھا لکھتے دیں آگے واو لگا دیتے ہیں اسلامو یہ میم کے پر پیش ہے پیش کی آواز ہے تو ایک نمبر اس کا ہو گیا آگے ابتدائی سطور امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آپ کوئی بات کرتے ہیں تو نیچرلی انداز یہ ہوتا ہے آپ کا رویہ کہ آپ ان کی خیریت معلوم کرتے ہیں آپ کسی کے گھر ملنے جاتے ہیں تو آپ فوراں ہی یہ نہیں کہتے کہ جناب ہمیں بہت دکھ ہوا ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا آپ پہلے خیریت دریافت کرتے ہیں پھر آپ آہستے آہستے اپنی حصل بات کی طرف آتے ہیں تو یہ ہے آپ نے خط لکھا امتحان میں کامیابی کی مبارک بات دینے کے لئے آپ فوراں یہ نہیں کہیں گے مجھے یہ جانگر بہت خوشی ہوئی ہے آپ کہیں گے میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی طبیعہ ٹھیک ہے آپ کے جو آلام ہیں جو مسائب ہیں اللہ انہیں دور کریں آپ کہیں گے امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اس کے بعد آپ لکھیں گے نفس مضمون تو ابتدائی سطور کا جی ایک نمبر ہے نفس مضمون نفس مضمون ہے جو مضمون کی جان ہے حاصلِ کلام آپ کا مقصد کیا ہے کسی کو خط لکھنے کا وہ ہے جی پانچ نمبر کا جو کہ مجھے محصول ہوا مجھے بہت مسررت ہوئی کہ آپ نے امتحان میں نمائی کامیابی حاصل کیا تو جو یہ باتیں ہیں یہ نفس مضمون کہلاتی ہیں تو ان کے ہوتے پانچ نمبر تو آخر میں اختتامی سطور کہ میں جساں آپ نے یہ کامیابی حاصل کیا میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو زندگی کے ہر امتحان میں کامیابی ادا فرمائے اور آخر میں آپ کہتے ہیں کہ آپ کے امی ابو کو میری طرف سے سلام یا چھوٹی پیار دے دیجئے گا چھوٹی بہن کو تو یہ جو ہوتی ہیں اختتامی سطور سطور مطلب لائنز ایک نمبر اس کا ہوتا ہے اور لکھنے والے کا نام آپ کون ہے آپ کا دوست لیکن ہم کہتے ہیں کہ آپ اپنی جو علامت ہے جو آپ کی نشانی ہے وہ ظاہر نہیں کرنی اس کی وہ جو ہے خفیہ رکھیں گے سیگہ راز میں رکھیں گے اسے ٹھیک ہے سیگہ راز سے ایک شیر سنیے سیگہ راز میں رکھیں گے نہیں نام تیرا ہم تیرے نام سے خوشبو کی دکان کھولیں گے با 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 تو بیٹے یہ تو ہو گیا خط کے اجزاء اور آگے آئیے اہم نکات جو لفظ ہے نا نکتہ نکتہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا دو طلاقی ہوتے ہیں وہ در ڈاٹ ریک ہوتا ہے اپینین مین پوائنٹ تو جو نکات جو ہوتا ہے نون قوف الف دو نکتوں والا اور آگے تو اس کا مانت ہے تو ڈاٹ تو اس کی جماعتی ہے نکات ٹھیک ہے اور جو یہ ہے اس کی جماعتی یہ جو لفظ ہے نکات اہم پوائنٹس بیسک مقام روانگی میں امتحانی مرکز لکھیں کمرہ امتحان لکھنا غلط ہے ٹھیک ہے جی آپ کمرہ امتحان کمرہ میں نہیں ہوتے وہ مراکز ہالز میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے تاریخ اردو ہنسوں میں لکھیں کچھ اس طرح جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا اور تین نمبر خط کا عنوان لکھنے کے بعد کوئی سطر نہیں چھوڑنی بار رہا میں نے یہ بتایا کہ بیٹے آپ نے لکھ دیا عنوان لکھ دیا یا آپ نے امتحانی مرکز پیارے دوست لکھ دیا اس کے بعد آپ ایک لائن چھوڑ دیتے ہیں لائن نہیں چھوڑنی آپ نے ٹھیک ہے جی پھر ہے مشکل الفاظ کی مشک کرنی ہے آپ نے ٹھیک یاد کیا ٹھیک سنایا ہے جو لکھا ہے وہی پڑھا ہے آپ نے وہ یاد کیا ہے لیکن آپ لکھتے کسی اور طرح ہے جیسے بوائز اینڈ گرز جیسے میں کوئی ٹیس لیتا تھا تو سر یہ کس لکھتے ہیں سر یہ کس لکھتے ہیں بیٹے جب آپ کو پڑھایا ہے نا تو آپ کو یہ دیکھنا شایئے کہ یہ جو میں آپ کو معنی بتا رہا ہوں یہ مشکل الفاظ ہیں تو ان کو جب آپ نے یاد کرنا ہے وہ تو زبانی ہو جائیں گے لیکن امتحان ہے وہ لکھے ہوئے کا ہوتا ہے تو آپ نے لکھے ہوئے کی لکھ کے مشک کرنی ہے اور آگے ہے پانچ نمبر رموز اعقاف کا خیال رکھیں کہ کہاں ختم آنا ہے کہاں فل سٹاپ آنا ہے کہاں کون سا سائن آنا ہے ٹھیک ہے اور آگے کون سا پیارے دوست کے بعد ندائیہ کی علامت آئے گی تو پیٹے یہ تھا آج کا ہمارا سبق آپ ضرور اس کو دیکھئے اور اس کو یاد کریں ان چیزوں کو یاد رکھ کے پڑھیں اور پھر لکھیں لکھ کے مشک کرنی ہے ٹھیک ہے پیٹے انشاءاللہ کل ملاقات ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ